اسلام علیکم ناظرین ہم بستری کے دوران یہ چھے غلطیاں ہرگز نہ کیجئے ورنہ تو پشتاوا آپ کی قسمت میں آ جائے گا ناظرینِ گرامی ہماری اس ویڈیو میں خوش آمدید حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مطابق ایک انسان کے لیے ہم بستری اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ اس انسان کے لیے کھانا پینا یا پھر انسان کے لیے ورزش یا سونا ضروری ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایسی غلطیوں کے بارے میں جو اکثر مرد حضرات ہم بستری کے دوران کر لیتے ہیں اور کبھی کبھار تو عورتیں بھی یہ غلطیاں کر لیتی ہیں اور ان کی وجہ سے معاملات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں حمل نہ ٹھہرنے کی وجہ سے عورت ماں نہیں بن پاتی اور بانج ہو جاتی ہے آج دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے اور ایسا ہوتا کیوں ہے حمل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ مرد کے سپرم اور عورت کے انڈے مل کر حمل کو ٹھہراتے ہیں اور اس دوران یعنی حمل ہونے یا ٹھہرنے کے دوران مرد عورت کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے اس میں ایک مہینے کا وقت لگتا ہے اور مہینے کے اندر اندر حمل ٹھہرتا ہے مرد کے سپرمز عورت کے جسم میں چار سے پانچ دن تک رہتے ہیں اگر وہ عمل نہ کریں تو دوبارہ مباشرت کرنا پڑتی ہے جس میں پھر سے سپرمز عورت کے اندر داخل کیے جاتے ہیں عام طور پر یہ عورت کے اندر ایک بیزہ بنتا ہے اور پھر خارج ہو جاتا ہے سپرمز خاتون کے اندر تین سے پانچ دن تک زندہ رہتے ہیں جبکہ انڈے کی عمر چار سے بارہ گھنٹے تک ہوتی ہے تحقیق کے مطابق اگر مرد کے سپرمز اور عورت کے انڈے چار سے چھے گھنٹے کے دوران ہی ایک ساتھ رہیں تو حمل کے لیے امید بڑھتی ہے اور یقینی مانا جاتا ہے کہ حمل ٹھہر جائے گا لیکن اگر تو سپرمز اور عورت کے انڈے اس سے کم عرصے بھی ایک ساتھ رہیں تب بھی حمل ہونے کے امکان روشن ہوتے ہیں حمل ٹھہرنے کے لیے مناسب عیام کی بات کی جائے کہ جن عیام میں مباشرت مفید ہوگی تو اگر ایک خاتون کے عیام اٹھائیس دن تک کا دائرہ رکھتے ہیں تو گیارہ دن سے چودہ دن تک بیزہ عورت کے اندر سے خارج ہوگا بیسے تو یہ بات ثابت نہیں ہے مگر ڈاکٹرز حضرات عام طور پر خاتون کے عیام کے خاتمے کے بعد ساتھ میں دن سے بیس میں دن تک کے عرصے میں مباشرت کرنے سے امید لگنے یعنی کہ حمل ٹھہرنے میں فائدہ مندگردات لے ہیں لہٰذا ان دنوں میں حمل کی امید رکھنے والوں کو مباشرت کی تجویز دی جاتی ہے خواتین کے بیزے کے اخراج کے بارے میں جاننے کی علامتیں یہ ہیں عیام گزر جانے کے بعد وجائنہ خوشک ہو جاتی ہے اس میں سروائیکل فلویڈ بالکل نہیں ہوتا پھر کچھ دنوں کے بعد وجائنہ میں چپ چپا اور سیال مادہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے علم ہوتا ہے کہ عورت کے عیام کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ عورت کو مکمل طور پر سیٹسفائک کر چکے ہیں اور اب حمل ٹھہرنے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں تو ناظرین گرامی اب ہم آتے ہیں ان غلطیوں کی طرف جو اکثر ہم بستری کے دوران کی جاتی ہیں یہ غلطیاں عموماً ہم بستری کے دوران مرد حضرات کرتے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے ہوتا کچھ یہ ہے کہ مردوں کا اکثر ماننا یہ ہے کہ بہت زیادہ وقت تک اگر میں ہم بستری کرتا ہوں تو عورت مطمئن ہوگی یا پھر اس کا خیال ہوتا ہے کہ اگر اس کا عضو تناسل بڑا ہوگا تو عورت کو زیادہ لطف ہوگا اس عمل کا مزہ بھرپور طریقے سے کیسے لیا جائے یہ سوالات عموماً اکثر حضرات کے ذہن میں آتے رہتے ہیں زیادہ تر مرد تو یہ نہیں جانتے کہ انہیں معلوم ہے کہ کلائٹورس کہاں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عورت کے جسم سے اچھے سے واقف ہیں زیادہ تر جاننے والوں نے بتایا ہے کہ جب تک عورت میں حساسیت پیدا نہیں ہوتی اسے اس وقت تک مباشرت کے عمل سے لطفی نہیں ملتا ناظرین گرامی یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ حساسیت کے بڑھ جانے سے ہی مباشرت یا قربت سے لطف حاصل ہو جنسی خواہش کا آخری حدود تک جانا ضروری ہوتا ہے یعنی کہ جنسی خواہش کا اپنی پیک کو پکڑنا بہت ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ راستہ کونسا اختیار کیا جائے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایسا ممکن نہیں ہوتا زیادہ مرد یہ نہیں جانتے کہ عورت کے اوپری حصے کو کیسے چھوا جائے اور اس کی حساسیت کیا ہے ممکن ہے کہ کسی عورت کو ان چیزوں یا عذا کو چھونے سے زیادہ لطف حاصل ہوتا ہو جبکہ کسی دوسری عورت کے لیے یہ بلکل بھی لطف کا باعث نہ ہوتا ہو کچھ خواتین کو تو الٹا انہیں چھونے سے الجن ہوتی ہو کیونکہ انہیں بس سیدھا اور سادھا سا مباشرت کا عمل پسند ہوتا ہو لہٰذا عورت کیا عمل پسند کرتی ہے یہ اب خاتون کی منشاہ جان کر ہی سر انجام دیں عورت اور مرد دونوں میں اس عمل کے لطف کا احساس الگ الگ ہوتا ہے مباشرت کے دوران عضو تناسل کے دخول کے وقت عورت جس طرح کے لطف کا اندازہ کرتی ہے اس کے مطالق مردوں کو اندازہ نہیں ہوتا مردوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ عورت دخول کے وقت کیا محسوس کر رہی ہے زیادہ تر خواتین کا عضو کے اندر کے مقابلے میں باہر والا حصہ زیادہ حساسیت رکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ عضو کا دخول عورت کو زیادہ لطف نہ دے تو یہ عورت کے پیٹ پر چوٹ لگاتا ہے اور اس لیے اسے درد کا احساس ہوتا ہے اگر آپ نے ماضی میں کسی اور عورت کے ساتھ مباشرت کا تجربہ کیا ہے تو ایسے مرد کو چاہیے کہ وہ ہر عورت پر اس عمل کو نہ دہرائے کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ماضی میں اس نے جن عورتوں کو اس عمل سے لطف دیا ہو آگے آنے والی عورتیں بھی اس عمل سے لطف اٹھا سکیں یہ بھی یہ غلطی ہے یہ مردوں کی ایک بھول ہے کیونکہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی بلکہ تمام خواتین میں یہ عمل اور اس سے حاصل ہونے والا لطف اور حساسیت الگ الگ ہوتی ہے آپ اپنے تجربے کی بنا پر اندازہ لگاتے ہیں مگر یہ ہر بار ٹھیک ہونا ضروری نہیں ہے لہٰذا یہ بات مان کر آگے بڑھیں کہ جو عمل جو طریقے پہلی عورت میں ٹھیک رہے ہیں وہ دیگر عورتوں میں کارگر نہیں ہوں گے ایک اور غلطی یہ کی جاتی ہے کہ جنسی عمل ایک تجربہ کرنے کی چیز ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا اس کی معلومات اپنے خود کے تجربے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہیں آپ کی ساتھی کو مباشرت کے دوران زیادہ لطف آیا یا نہیں یہ جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس سے اس موضوع پر صاف طور پر بات کریں آپ کے آپسی تعلقات اس حد تک اچھے اور گہرے ہونے چاہیے کہ آپ کی ساتھی کھل کر اپنے جذبات آپ کو بتا سکے آپ اپنے پارٹنر کو یہ بات یقین سے کہہ سکیں کہ یہ مباشرت کا عمل صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی ساتھی کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے اس کے علاوہ عورت کے جذب میں اگر نمی یا گیلہ پن نہ ہو تو مرد اس بات سے پریشان ہو جاتا ہے یہ فکر کی بات ہرگز نہیں ہے یہ ایک غلط سوچ ہے کہ جب مباشرت کے لیے تیار ہو تو گیلہ پن ہونا ضروری ہے ہر عورت میں گیلے پن کی مقدار الگ الگ ہوتی ہے گیلہ پن مہانہ مدت پر منحصر ہیتا ہے اس کے علاوہ اندرونی حصے میں انفیکشن تناؤ یا بیماری کی وجہ سے بھی نمی زیادہ یا کم ہو سکتی ہے زیادہ در لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مباشرت کے دوران چپ رہنا ایک اچھا طریقہ ہے حقیقت اس کے مختلف ہے جب تک آپ عورت سے بات نہیں کرتے تب تک آپ کے ساتھی کو علم نہیں ہوگا کہ اب کیا کرنا ہے مباشرت کے دوران اگر ساتھی آزادانہ نہیں بولتا تو وہ اپنی جنسی خواہش کا اظہار نہیں کر پاتا تو ایسی سیچویشن میں آپ کو کیسے جوش آئے گا اپنے ساتھی سے کھل کر بات کریں یہ گلتی ہے کہ بات نہیں کی جاتی پھر اس کے علاوہ ایک بڑی گلتی یہ ہے کہ غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں یعنی کہ آپ اس طرف سے ہی ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں جس طرف سے نہیں کرنی چاہیے تو آپ ایسا نہ کریں ہم بستری وہیں سے کریں جہاں سے خدا نے اجازت دی ہے اگر کوئی پیچھے سے جمع کر رہا ہو تو اس کی اجازت نہیں ہوتی تو ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا یہ بات اہم ہے اسے ذہن میں لازمی رکھیں اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ اپنے لیے مسائل خود ہی پیدا کر رہا ہے کیونکہ پیچھے سے جمع کرنا قرآن اور شریعت میں بھی منع ہے اور اس کی سخت وعید ہے اور بعض مفتیوں کے ہاں تو اس جمع کے طریقے پر عمل کرنے سے نکاح تک بھی مکروح ہو جاتا ہے لہٰذا اس بات کی لازمی احتیاط رکھیں کہ آپ جو سائیڈ چن رہے ہیں آیا کہ وہ صحیح ہے اور آپ کا عضو تناسل صحیح جگہ داخل ہو رہا ہے یا نہیں ناظرین اگرامی ایک دو مزید اہم باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک بات یہ ہے کہ جب ہم بستری کا وقت ہو تو دورانیاں لازمی نوٹ کر لیں کہ آپ کتنی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں تاکہ آپ اگر اپنی ساتھی سے آگے جا کر بات کریں تو اس سے یہ وقت بھی ڈسکس کر سکیں آیا کہ اسے اس وقت سے کوئی دکت یا پریشانی تو نہیں ہے یا پھر اپنا یہ دورانیاں بڑھانے کے لیے کسی معالج سے رابطہ کرنا چاہیے اور اگر وہ بالکل سیٹسفائے ہے تو آپ اسی طرح اپنی ہم بستری کا عمل چلاتے رہیے لہذا ناظرین اگرامی ایک دوسرے سے ایسے مسائل پر کھل کر بات کریں گے تب ہی آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی باتوں کو چھپانا باتوں کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور مسائل جو کہ چھپے رہتے ہیں وہ لاوہ بن کر اگلتے ہیں کیونکہ ہم بستری جیسے مردوں کے لیے فطری ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے فطری ہے بے شک وہ اپنی شرم کی اور لحاظ کی وجہ سے اس کا کھل کر اظہار نہیں کر پاتی مگر یہ بات مرد ساتھی پر منحصر ہے کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ ایسے تعلقات بنائے کہ وہ اس سے اس موضوع پر کھل کے بات کر سکے اور اپنے جذبات کا اظہار کر سکے کمی بیشی کے متعلق بتا سکے پھر انشاءاللہ دونوں کو یعنی کہ مرد اور عورت دونوں کو ہم بستری کے مسائل نہیں ہوں گے اس کے علاوہ میں نے آپ کو چھے غلطیاں ایسی بتائیں جو کہ عموماً ہم بستری کے دوران کی جاتی ہیں لہٰذا مرد حضرات اور عورتوں کو بھی ان غلطیوں سے حتی المقام بچنا چاہیے کیونکہ یہ غلطیاں کرنے سے آپ کی شادی شدہ زندگی میں بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں امید ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حفظ و آمان میں رکھے تو یہی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے میری التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ